اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی رونہ جائے یہاں پر اچھا یار لوگ جو آ جا رہے ہیں نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر اوورال بات کی جائے تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر نہیں کوئی بھی تہوار ہو وہ دیکین کریں کہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ منانے کے مزہ ہوگا ہے ہلکی ہلکی بارش بھی ہے جی میں اس وقت موجود ہوں مارکیٹ اسلام علیکم میں ہوں عبدالشکور اور آپ تمام دوستوں کو اپنے آج کے لوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے تمام بہن بھانیوں کو میرے تمام یوٹیوب فیملی میمبرز کو میری طرف سے چاند رات مبارک ہو الحمدللہ ہمارے تو یہاں پر تیس روزے مکمل ہوئے تھے کیونکہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ ابو دبی میں ہوتا ہوں تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے تیس روزے مکمل ہوئے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ رمضان کا جو چاند ہے وہ پاکستان میں بھی نظر آ گیا ہے تو میرے تمام پاکستانی بہن بھانیوں کو بھی تمام پاکستانی دوستوں کو اور میرے وہ دوست جو یو اے ای میں ہیں ان کو بھی یا گلف کنٹریز میں ہیں تمام دوستوں کو میری طرف سے چاند رات کی بہت بہت مبارک ہو تو دوستو چلیے پھر باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر جو لوگ ہیں یہاں پر ابو دبی میں وہ اپنی چاند رات کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں جی تو دوستو میں باہر آ گیا ہوں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی رونگ ہے یہاں پر میں اید کی شوپنگ کرنے کیا تھا ایک مال میں تو وہاں پر اتنا زیادہ رش تھا میں افتاری سے پہلے ہی میں نے شوپنگ کر لی تھی میں نے بھی لوگ بنانا تھا پروپر لیکن وہاں پر رش اتنا زیادہ تھا کہ میں وہ لوگ نہیں بنا سکا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی پراہی ویسی کا جو ہے نا بہت زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے بھائی پاکستان تو چلو کوئی نہیں چل جاتا ہے لیکن یہاں پر اگر کسی نے شکاید کر دی تو وہ آپ کو سیدھی جیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ پھر میں نے جو مال میں وہ ویڈیو نہیں بنائی میں نے تو میں نے سوچا چلو پھر افتاری کروں گا افتاری کے بعد پھر اپنا ویلوگ بنا روں گا ابھی میں باہر آیا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اور اگر میں آپ کو ادھر دکھاؤں تو ادھر یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے اور ساتھ ہی میرے سڑک ہے یہ پیچھے اور گاڑیوں کا شور بھی آپ کو زور و شور سے سنائی دے رہا ہوگا تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں دیکھتے آگے کیا سورتحال ہے جب میں اپنے فلیٹ سے نکلا تو نیچے جو روڈ ہے وہ فل بھرا ہوا تھا گاڑیوں کے ساتھ اور وہاں پر گاڑیوں کا شور بھی بہت زیادہ تھا پھر میں اس طرف آیا ہوں یہاں پر رش تھوڑا کم ہے اور یہاں پر مول بھی نہیں ہے مول جتنے بھی مول ہے وہ پیچھے کی طرف ہے اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہے تو وہاں پر پھر میں نے بھی لوگ نہیں سٹارٹ دیا میں نے یہ سیپریٹ جگہ دیکھی ہے تو یہاں پر میں نے اپنے لوگ کا آگاز کی ہے اچھا یار لوگ جو آ جا رہے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہوں جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور وہاں سے چلیں گے مجھے دیکھتے 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 وہاں تک دیکھتے ہی جائیں گے سمجھ سے بائے رہے ہیں اگر آپ ویڈیو بنائیں نا باہر پبلک میں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے تو آپ تھوڑا آسانہ اگر اوورال بات کی جائے تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر نہیں ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ اکہ دکھا لوگ یہاں پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد میں یہاں پر نہیں ہیں مالز میں ہیں وہ اپنی چاند رات اور اپنی عید کی جو ہے شوپنگ کر رہے ہیں اور یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو اس بیلڈنگ کا نام ہے شائننگ ڈاور اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کے ساتھ ہی ایک بیلڈنگ ہے جس کے اندر میری رہائش ہے کوئی بھی تہوار ہو وہ تو یقین کریں کہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ منانے کے مزہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے ہو بچوں میں گل مل جاتے ہو تو یہاں پر دیکھیں کیا صورتحال ہے چاند رات ہے لیکن جو راش زیادہ ہے وہ مالز میں ہے اور مالز میں اتنا زیادہ راش ہے کہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے تو روڈز جو ہے وہ خالی ہیں اس وقت اور ماشاءاللہ خوبصورت روڈز خوبصورت ویو ہیں یہ دیکھیں خوبصورتی میں تو یہاں کا کوئی بھی جو ہمسر نہیں ہے یار اس وقت نا ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں نا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے لیکن زیادہ تیز نہیں ہے یار یہاں پر جتنے بھی مال ہے نا اس وقت سب کے سب جو ہے نا وہ بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ یہ بے والے سکیوری والے منع کرتے ہیں یہاں پر وہڈیو نہیں بنائے جہاں پر گاڑیاں گزر رہی ہے اور ہلا سکیوری والے کو معدی ہی ہاں کہ یہاں پر وڈیو نہ بنا دیں تو جتنے بھی مولے یہاں پر وڈیو بنانے بھی ہو تو پھر چولی چھپے بنا دیں یہاں پر شعور بڑا ہے ادر سے گذرو ادر سے گذرو گاڑیوں کا شعور ہے ادر سے گذرو تو اس ہی لگے امیم کا شعور ہے بارش جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی ہو رہی ہے مسلسل میرا خیال کہ اس سے زیادہ تیز نہ ہو بارش نہیں تو گھومنے کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا سارا اور ہمیں ڈھونڈنا پڑے گی کوئی شیلٹر جا کروان پر اپنا پڑے گا لیکن بارش ہو رہی ہے اور موسم کو اور بھی خود سرد بنا دیا بارش ہے منظر دیکھیں آپ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں جدر بھی دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہی منظر ملے گا آپ کو دیکھنے کے لئے اور سڑک کے کنارے چلنے کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ جو موبائل ہے نا وہ کارڈیوں کا شور زیادہ کیچ کرتا ہے اور میری عوال جو ہے نا وہ کم کیچ کرتا ہے جی میں اس وقت موجود ہوں مارکیٹ میں مجھے کچھ سمان لینا ہے میں نے سمان لینا ہے اور پھر یہاں سے جائیں گے ہم آگے کی طرف باہر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے یہاں سے نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ بارش ہلکی ہو رہی ہے یا تیز ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسا خوبصورت منظر ہے اور ہر طرف گاڑییں ہی گاڑییں دیکھ رہے ہیں آپ تو دوستو بارش بھی ہو گی ہے تیز اور اپنے بلوگ کو کرتے ہیں ایدر ہی اینڈ اور میری بلیڈنگ بھی آگئی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے اپنے نیکسٹ بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اس بندلہ اینہ چیز کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ